السلام علیکم کنڈرز کافی کنڈرز کے آج مجھے میسے جا رہے ہیں کہ صغیر نوٹیفکیشن کا مطلب کیا ہے یہ سورہ اکٹوبر دودہ چوبیس کی نوٹیفکیشن ہے تو اس کا مطلب کیا ہے یہ میننگ کیا ہے ہمیں سمر نہیں آرہا تو بالکل آسان مطلب ہے اس کا میں آسان الفاظ میں آپ کو کمپلیٹ یہ سمجھاؤں گا نوٹیفکیشن اور یہ گوڈ نیوز بھی ہے بیڈ نیوز بھی ہے میں تو اس کو گوڈ نیوز کہوں گا باقی کنڈرز کچھ اس کو بیڈ نیوز بھی کہہ سکتے ہیں تو اوہرال ہم اس کو ڈسکرس کرتے ہیں اس میں ہے کیا نوٹیفکیشن میں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے پارٹ فیل جو ہے یہ ایک رولز کا نام ہے جس کا ہم کہتے ہیں سیویل 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 رولز جو انیس سو چوہتر میں آئے تھے اپائنمنٹ پروموشنی ٹرانسفر کی رولز ہیں اور اس کا جو سیکشن نمبر ٹویلیو ہے اس کا سرب رول ٹو جو ہے وہ اومٹ کیا گیا تھا اس کو ختم کیا گیا تھا and with approval of competent authority جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ ہے اس کی approval سے جو department ہے آپ کا اس جی اینڈ سی ڈی اس نے کیا کیا تھا ایک نوٹیفکیشن کی تھی 23 جنوری 2023 کو with regard to relaxation of age of 15 year پندرہ سال کی جو کیا ہو گئی وہ ویتھڈرال ہو گئی ہے ختم ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور نمبر ٹو جو لکھا ہو اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ the withdrawal of abo referred notification will take effect on and from first day of january 2025 ابھی یہ کیا گیا ہے اس میں جو ویتھڈرال ہے وہ یہ ہے پندرہ سال کی ویتھڈرال جو پندرہ سال edge relaxation کی بات تھی وہ ختم کی گئی تھی اب جو her next part miss کی بات وہ یہ ہے کہ یہ جو edge ختم کی گئی تھی یہ اب وہ notification ہے یہ notification یا یہ جو بات کی گئی ہے یہ ختم ہو گئی ہے کب سے first day of january 2025 سے مطلب اس سے جو یہ edge relaxation ختم ہو گئی ہے وہ ویتھڈرال ہو گئی ہے مطلب ابھی ملے گی ویتھڈرال جو above part وہ ختم ہو جائے گا اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی edge relaxation آپ کو ملے گی وہ first day of the january 2025 سے ملے گی اور جس candidate نے ابھی apply کر دیا ہے اس کی appointment under the process ہے یا recruiting agency جیسے سن پاولیس ویتھڈال سوی کمشن especially ہماری سن کی وہی ہے تو اس کے جس کا apply ہو چکا ہے under process ہے کام تو ان کو یہ edge relaxation نہیں ملے گی اگر وہ over age ہیں تو وہ reject ہو جائیں گے فائنالی تو یہ جو over age کی بات ہے edge relaxation کی بات ہے یہ جو edge relaxation ملے گی یہ جنوری کے first date سے 2025 سے ملے گی وہ mention نہیں ہے کہ کتنی ہوگی ہو سکتا ہے 15 سال کی ہو یا ہو سکتا ہے کم ہو کتنی بھی ہو ٹھیک ہے لیکن بعد یہ ہے کہ 15 2025 میں first جنوری سے آپ کو edge relaxation ملے گی یہ آپ کے لئے good news ہے اور bad news یہ ہے کہ جن candidate نے apply کر چکے ہیں جو یا ابھی کی تو میں بات نہیں کروں گا لیکن جو apply کر چکے ہیں جن counter process کام چل رہا ہے ان کے لئے bad news ہے کہ ان کو edge relaxation نہیں ملے گی اگر وہ over age ہیں وہ reject ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا تو یہ edge relaxation جب jobs آئیں گی new اور first جنوری 2025 کے بعد اس دن پہ اس کے بعد آپ apply کریں گے ان میں آپ کو resolution ہوگی باقی جو پہلے آپ apply کر چکے ہیں اس میں کوئی بھی edge relaxation نہیں دی جائے گی جو میرے سمجھ میں notification آیا ہے اس کا یہ مطلب تھا اور میں نے آپ explain کیا ہے اور یہ authentic notification ہے اور 14 سمجھ شیخ صاحب session officer 2 اس کی سائن بھی لگی ہوئی ہے تو یہ پھر بھی آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ دیپارمنٹ سے confirm کر سکتے ہیں یہ 100% authentic notice ہے اور باقی کی جنگ کو ویٹ بھی تھا سند پبلک میں apply کرنے کا تو ویٹ ختم کر دیں اب کو کو کوئی بجرل سے نہیں ملی یہ فرس ڈے آف جنوری دو در پچیس ہوگی تو دو در پچیس میں جو جو جاب سائیں گی اس میں edge relaxation کی بات ہوگی وہ دیکھا جائے گا کتنا سال دیتے ہیں پندرہ سال ہے یا کامیہ زیادہ ہوتی ہے وہ بعد میں ڈیسائیڈ ہوگا اب کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ relaxation نہیں ہے thank you so much اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا notification کا complete مطلب سمجھ گئے ہوں گے اگر آپ کو کوئی confusion ہے تو میرا number بھی note 03049 844 424 اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں کوئی ویقن فن ہو کوئی information لے نہیں ہو اور میں one paper کے classes بھی شروع کر چکا ہوں تو جتنے candidates assistant کی تیاری کر رہے ہیں یا overall jobs کی کر رہے ہیں تو وہ join کر سکتے ہیں تو دعاوں میں دکھیں and جدہ دیں thank you so much اللہ